اللہ اکبر لبائک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے منجاب اسم علی کے سامنے ختم نبوت قساس درنے کہ یہ چوتھا دن ہے میڈیا کے احباب کا میں شکر گزار ہوں کہ اس آواز کو آگے پہنچانے کے لیے آپ حضرات میں پرپور کردار ادا کیا رب ذو الجلال آپ کو اس کا عجر عظیم اتا فرمائے اس وقت اس درنہ کے مقاصد کے لحاظ سے چند ضروری امور کو بیان کرنا مقصود ہے سب سے پہلے ختم نبوت کے بچیس نبمبر کی شہدہ کی خون کا مسئلہ ہے ربی الاول شریف کے پرنور لمحاد نے مقدس مشن پر نکلے ہوئے ان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کے اندر بغیر کسی جرم کے شہید کر دیا گیا ہم حکومت وقت سے ان تمام شہدہ کے احساس کا مطالبہ کرتے ہوئے سب سے پہلے تو حکومت نے ابھی تک جو شہدہ کی حتمی تعداد کا اعلان نہیں کیا اور بہت سے شہدہ کے جسم خاکی ابھی تک چھپائے گئے ہیں اس سلسلہ میں پوری پاکستانی قوم میں بہت تشریش ہے حکومت اس تشویش کو دور کرے اس سلسلہ میں حکومت نے ہمارے دوستوں سے جو معاہدہ کیا ہے اس میں تیس دن کے اندر ایک بورڈ بنانے کا ذکر ہے کہ بورڈ تشکیل دے گی جو کہ تحقیق کرے گی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے تیس دن بورڈ بنانے پر لگانے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بورڈ اپنی کاروائی شروع کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ شہیدوں کے خون پر بڑے گمبیر پردے پر جائیں گے اور شہدہ کی عظیم قربانی جو ہے وہ پسے پردہ میں چلی جائے گی آپ جانتے ہیں کہ سب سے ضروری کاروائی ایف ای آر کا کٹنا ہے اور ایف ای آر کے ساتھ پھر جو لازمی ایویڈینس ہیں ان کا ہونا ہے اور وہ ایویڈینس تازہ موقع کے وقت ہی فرام کیے جا سکتے ہیں جن میں پوست مائٹم اور دیگر محل وقوع کے لحاظ سے اور واقع کے لحاظ سے بہت سی گمہیوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر تیس دن کا کہہ کر قوم کو سلایا گیا اور اس کے بعد بورڈ نے اپنی کاروائی شروع کی اس کا مطلب یہ بنیں گا کہ اتنے مقدس مشہن ناموس رسالت کے شہادہ کو بالکل اگنور کر دیا گیا ہے اس وقت پوری امت مسلمہ کا یہ مطالبہ ہے جس کی ہم پنجاب اسمبلی کے سامنے نمائنگی کر رہے ہیں جس میں ہزاروں خانقاہوں کے سجادہ نشین ہزاروں مدارس کے محتمیمین سنی تنظیمات کے قائدین جو اس موقف پر ہمارے شانہ بشانہ ہیں کہ سب سے پہلے خون شہادہ جو ہے اس کا بدلہ لیا جائے اور اس سلسلہ میں حکومت کو ہم تاخیر نہیں کرنے دیں گے فوری طور پر ایف ای آر کٹی جائے اور تین دنوں کی بات کو ہم بلکل مسرد کرتے ہیں حکومت فوری طور پر اپنا کردار ادا کرے اور ان مجرموں کو جن میں اس اپریشن کا آرڈر دینے والے اور آگے اس کو نافذ کرنے والے لوگ سارے کے سارے جو ہیں ان کے نام ایف ای آر میں موجود ہونے چاہیے اس کے ساتھ جہاں سے یہ مسئلہ شروع ہوا وہ مسئلہ ختم نبوت ہے دو اکتوبر کو جو بالپاس ہوا اس مسئلے کی تحریک کے اللہ کے فضل سے اولین سٹیک ہولڈر ہم ہیں جنہوں نے دو اکتوبر کو ہی اس کو چیلنج کیا اور تین اکتوبر کو پریس کانفرنس سے آگے اس تحریک کو شروع کیا پھر گرفتاریاں ہوئیں درنے دیئے اور ایوان اپنا لانگ مارچ کیے ہمیں حکومت نے ہمارا مطالبہ کسی ایک فرد کے استیفاقہ نہیں تھا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ جتنے بھی شریک جرم ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے اور ان کے جرم کے مطابق ان کو سزا دی جائے یہ کم از کم اور ڈی چوک اسلام آباد راول پنڈی میں میری تیس پریس کانفرنسوں میں یہ وضاحت موجود ہے یعنی پاکستانی اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کم از کم تیس پریس کانفرنسوں میں میں یہ بات دو اکتوبر سے آج تک پیش کر چکا ہوں کہ جن لوگوں نے ختم نبوت حلف نامہ میں ترمیم کا جرم کیا وہ سارے بے نقاب ہوں اور ان سب کو ان کے جرم کے مطابق سزا دی جائے جس میں ہمارے ساتھ تین نومبر کو ڈی چوک میں حکومت نے مذاکرات کر کے تیس نومبر تک کا ٹائم لیا تھا کہ تیس نومبر کو ہم تحقیق کر کے ان تمام لوگوں کے نام منظر آم پہ لائیں گے کہ جنہوں نے یہ ترمیم کی ہے اب حکومت نے پھر نیے سرے سے بیس دن مانگ لیے ہیں ہمارے دوستوں سے کہ ہمیں مزید بیس دن چاہیے تو پھر ہم نام پیش کریں گے تو ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کا سرہ سر دھوکہ ہے فراد ہے اور فریب ہے حکومت فوری طور پر راجہ زفر الحق ریپورٹ کو پبلک کرے اور اب نہ بیس دن ہیں نہ پانچ دن ہیں حکومت کو ان کا وہ جرم جس کے نتیجے میں اتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں حکومت فوری طور پر نام پیش کرے ان کے جنہوں نے حلف نامہ خطو نبوت میں تبدیلی کی ہے اس کا ماسٹر مائن اس کے اعلقار اس کے سہولتکار سارے کے سارے خواہ وہ کسی ایک پارٹی کی ہو یا کئی پارٹی سے حکومت آج یہ بہانہ کرتے ہیں کہ صرف ہماری جماعت نہیں تھی اس میں تو فلا فلا جماعتیں شامل تھی یا یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں اس میں اتنے لوگ شریک تھے بارہ تھے چوتیس تھے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شریع طور پر جرم ایک بندہ کرے یا ایک ہزار کرے وہ سب برابر کے حصہ دار ہیں اس میں ایک جماعت ہو یا کئی جماعتیوں سب کا جرم برابر ہے اور جتنے بھی اس میں جن کا نام آتے ہیں سب کو سزا ملنی چاہیے زاہد حامد کا استیفہ اس بہت بڑی سازش کا جواب اور بدل نہیں ہے بلکہ اس کو بے نکاب کر کے جتنے لوگ جہاں تک اس چوری کا کھرا جاتا ہے وہ سارے کے سارے سامنے لائے جائیں اور پھر ان کو آئین اور شریعت کے مطابق سزا دی جائے تیسرے نمبر پر رانہ سنا کا مسئلہ ہے رانہ سنا کا آج بیان ہے کہ مجھ سے تو کسی نے استیفہ مانگا ہی نہیں تو میں نے زہی مقادری وزیر اعقاف اور خاجہ سعد رفیق وفاقی وزیر دونوں سے بالمشافہ پہلی ملاقات جو تھانہ کوتوالی میں جب میں گرفتار تھا تو زہی مقادری سے ہوئی اور پھر ڈی چوک اسلام آباد میں سعد رفیق سے ہوئی اور اس کے علاوہ تقریباً تیس پریس کانفرنسوں میں رانہ سنا کے بارے میں جن میں سر فریس پہلا دن وہ تھا جب بارہ اکتوبر کو لہور پریس قراب کے سامنے میری گرفتاری ہوئی تھی اس وقت پہلے دن ہم نے شریف فتوہ بھی صادر کیا تھا اور اس وقت میڈیا کے سامنے بیان بھی کیا تھا کہ رانہ سنا چار وجہ سے کافر ہو چکا ہے اور اس کا وہ بیان سما ٹی وی کو جو اس نے انٹرویو دیا تھا اس میں چار کفر موجود ہیں اس کے علاوہ قادیانی ٹی وی کو انٹرویو میں بھی کفریات موجود ہیں تو وہ چار وجہ سے کافر ہیں اور اس کا بیان آئین پاکستان سے متصادم ہے ہمارا اس دن سے یہ مطالبہ ہے کہ اس کو برطرف کر کے اس پر آئین کے مطابق مقدمہ درج کیا جائے جو آئین سے بغاوت کا مقدمہ ہے تو آج اس کا یہ بیان اخبارات میں ہے کہ مجھ سے تو اسیفہ مانگا ہی نہیں گیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر لاشیں گریں تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے اسیفہ مانگا جا رہا ہے یعنی اگر ان لوگوں نے جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے اس کا اسیفہ نہیں مانگا تو ہم نے اس کا اتنی بار مطالبہ کیا اتنی پریس کنفرنسوں میں صرف فرق یہ ہے کہ لاشیں نہیں گرے تو اس کو وہ مطالبہ ہی نہیں سمجھتا اور وہ سمجھتا ہے کہ جب قتل عام ہو جائے تو پھر مانگیں تو پھر میں اسیفہ دوں تو وہ مجرم ہے اس قوم کا اور اس جو اپریشن ہوا ہے اس کے اندر بھی اس کا نام آ رہا ہے آسن اکبال اس کے خاتے ڈالتا ہے کہ یہ پنڈی پنجاب میں شامل پنجاب والوں کا اپریشن ان کی طرف سے تھا بہرحال ہمارے مطالبات میں سے اس دن سے لے کر اب بھی رانہ سنا کا استیفہ بھی ہے اور صرف استیفہ نہیں استیفہ کے بعد اس پر آئین پاکستان سے بغاوت کا مقدمہ جس کی سزا موت تک ہو سکتی ہے یہ ہمارا رانہ سنا کے بارے میں مطالبہ ہے اس مطالبے میں اب حضرت خاجہ حمید الدین سیالوی پیر سیال شریف انہوں نے بھی کئی ارکان اسمبلی کی استیفہ ان کے پاس موجود ہیں اور انہوں نے بھی برپور طریقے سے رانہ سنا کے استیفہ کا مطالبہ کیا ہوا ہے ہم بھی ان کے مطالبے کی حمایت کر رہے ہیں جس طرح کہ وہ ہمارے مطالبے کی حمایت کر رہے ہیں اس کے ساتھ جسٹس شوق صدیقی کا یہ بیان کہ فوج کو اس دھرنے کے ساتھ مذاکرات میں حصہ نہیں لینا چاہیئے تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ کے شایانے شان نہیں ہے کہ جس انداز میں وہ فوج پر گزشتہ دو تین دنوں سے تنقید کر رہے ہیں تو فوج کا کردار وہ انہوں نے جو آگے مزید آگ پھیلنے سے ادا کیا ہے ہم اس کو مستحصن سمجھتے ہیں اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جس وقت عوامی حکومت ناہل ثابت ہوئی ہے اور ایک چھوٹی سی بات پر یعنی وہ ہمارے دوست ان سے صرف ایک ہی اسطیفے کا مطالبہ کر رہے تھے ہمارے بارے یہ سارے مطالبات تو ان کے تھے ہی نہیں آغاز کا صرف وہ ایک زہد حامد کی اسطیفے کا مطالبہ کر رہے تھے اور انہوں نے اس پر یعنی قوم کے نونحال نوجوان اور عظیم جو بیٹے تھے ان کو بے دردی سے شہید کیا اور ابھی تک ان کی تعداد ہی معین پھر اس میں زخمیوں کی حالت جو ہے وہ بڑی ناگفتابے ہے یعنی کئی زخمیوں کی ٹانگیں کٹ دی گئی ہیں کئی زخمی جو ہیں وہ بلکل انتہائی نگہ داشت کے وارڈ میں ہیں پھر پیم سے پینتیس زخمیوں کو حکومت نے یعنی پولیس نے اٹھا کے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اس طرح پتہ نہیں ان میں سے کتنے شہید ہو چکے ہیں یا کیا صورتحال ہے تو یہ ایک ظالمانہ یزیدی کاروائیوں کا سلسلہ ہے جو حکومت کی طرف سے جاری ہے ہم اس لیے پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیئے بیٹھے ہیں کہ حکومت ہمارے ان مطالبات کو پورا کرے اور جس طرح کے حکومت نے ہم سے ڈی چوک میں مویدہ کیا تھا کہ تین چار دنوں میں پنجاب کے اندر مساجد کے سپیکر کھول دیے جائیں گے چاروں طرف ازانے ہوں گی معافلے ملاد کے لیے بھی لوڈ سپیکر جو مناروں کے ان کی اجازت ہوگی حکومت نے اس پر بھی ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کی حالانکہ وہ ان کی جو ٹائم فریم لحاظ سے جو وقت تھا وہ وقت گزر چکا ہے اس بنیاد پر تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پلیٹ فارم سے ہی دو اکتوبر کو یہ تحریک شروع کی گئی اسی پلیٹ فارم سے یہ تحریک اس وقت بھی پنجاب اسمبلی کے سامنے موجود ہے اور ہمارے بہت سے کارکنان جو کہ ہم نے خود بھیجے تھے فیض آباد میں اور مولانا یوسف رزوی صاحب کی قیادت میں بہت سے قاری سلمان رزوی صاحب کی قیادت میں ہمارے ساتھی وہاں موجود تھے وہ وہاں سے براہراست اب یہاں ہی اس درنے میں آکے شریک ہوں گے اور ہم اس درنے کو کانٹینو رکھیں گے اور اس میں ہمارے ساتھ دیگر تنظیمات کے قائدین بھی یہاں پہنچ کر انہی مطالبات کی حمایت کریں گے جس طرح گزشتہ رات صاحب زادہ حامد رزا صاحب چیئرمین سنی اتحاد کانسل یہاں آئے اور انہوں نے ان مطالبات کی تصدیق کی انجینئر سروت اجاز قادری صاحب نے پیر آف گورڑا شریف حضرت پیر سید نظام الدین جامی صاحب نے اور دیگر بہت سے احباب نے اس کی حمایت کی یہ پوری قوم کا مطالبہ ہے اور اس مطالبے کی نمائندگی کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ دعا کریں کہ رب زلجلال ہمیں اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے اور اس ملک کے یہ منحوس حکمران جن کی وجہ سے مسلسل نوستوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں اللہ ان حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے وآخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین اب وقفہ سوالات ہے رب زلجلال دعا کر سب سے فرمائے گا کہ فیضہ بات میں جو دھرنا ختم کرانے میں آرمی نے ایک سالسی کا کردار ادا کیا ہے تو آپ لوگوں وہ دھرنا تو ختم ہو گیا آپ لوگوں کا جاری ہے تو کیا آرمی کی طرف سے کوئی آپ لوگوں سے اس دنے کو لاہور ختم کرانے اور آپ کے جو مطالبات ہیں اس حوالے سے کوئی رابطہ کیا ہے ہمیں کوئی سالسی کی پیشکش اس سلسلہ میں نہیں کی ہم مذاکرات کے لیے حکومت کی طرف سے زہیم قادری صاحب نے رابطہ کیا ہے ہم ان کو کیونکہ ہمارا دھرنا مسلسل جاری ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بارہ ربی الاول شریف سے پہلے پہلے حکومت کو چاہیے کہ یہ تشویش پوری قوم کو ہے اور ادھر محافل ملاد کا سلسلہ ہے ربی الاول شریف کا متبرک مہینہ ہے اور سپیکروں کے مسئلے پر بھی جو انہوں نے ہم سے معایدہ کیا تھا چونکہ محافل میں بھی وہ سپیکر استعمال ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بالخصوص اس سلسلہ ہم حکومت کو جلد ہی کوئی کاروائی کرنی چاہیے اس میں یہ ہے کہ ہمارے مولانا محمد اشفاق سابری صاحب جو تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے رہنماں ہیں مولانا محمد عبد الرحمن سیلوی صاحب جو پنڈی میں اسلام آباد میں ہمارے رہنماں ہیں یعنی وہ لبیق پاکستان کے نہیں لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنماں ہیں وہ باقاعدہ ہمارے ان دوستوں کو جو تحریک لبیق پاکستان والے ہیں لنگر فرام کرنے میں بالخصوص یہ شہدہ اور زخمیوں کے مسئلے میں انہوں نے تمام ہسپتالوں میں جا کر وہاں پر کافی کام کیا ہے اور یعنی باقاعدہ فگر تو وہ بھی نہیں بتا سکے لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ پینتیس انتہائی جو تشویشناک حالت میں زخمی تھے پیم سے وہ ایف سی جو ہے وہ انہوں نے کنٹرول میں لیے ہیں اور اپنی نگاہداشت میں اٹھا کے لے گئے تو اس طرح یعنی زخمیوں کی اس کی علاوہ بھی ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کی حالت تشویشناک ہے شہدہ کے بارے میں وہ کوئی مستقل نہیں بتا سکے لیکن مولانا خادم حسین صاحب نے وہاں جو پریس کنفرنس آخری کی ہے اس میں انہوں نے بیس یوں شہدہ کہا ہے تو بیس یوں جمع کسی گیا اگر اس میں تین بھی بیس یوں بیس بیس لیا جائے وہ ساٹھ بنتے ہیں اب یہ تو وہاں قائدین کی ذمہ داری زیادہ تھی کہ وہ اپنے شہدہ کی فوراں خبر لیتے اور ان کی صورتحال اور پھر آگے ان کے جنازے یہ ابھی تک تو ہے یعنی بہت ایک اندھیری نگری کا وہاں پر سما ہے اور کوئی اس سلسلے میں واضح طور پر اداروں کی طرف سے بھی نہیں بیان کیا جا رہا جیسے بجلے سے تشویش زیادہ ہے لہذا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس وہاں کو دور کریں اور گو مگو کی قفیت کو ختم کرنے کے لیے وہ واضح طور پر زخمیوں کی تعداد اور جو شہدہ کے اجساتے خاکی ہیں وہ رساکے سے پرد کریں ان کی شلاق تو تاکہ اس مسئلے میں لوگوں کی تشویش ختم ہو سکے کہ حکومت سے آپ کے ایک مرتبہ پہلے بھی مذاقرات جس پر وہ پورا نہیں اترے ایک مرتبہ پھر آپ جو ہیں حکومت سے ہی مذاقرات کرنے جا رہے ہیں یہ مذاقرات جو ہے کس سطح پر ہوں گے ذائن قادری کی سطح پر ہوں گے اور کیا آپ کو یقین ہے کہ حکومت آپ کے ساتھ عبادہ پورا کرے گی یا اس میں بھی فوج کو آنا چاہیے کس کے ساتھ یہ نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو ہمارے تین معاہدے تھے چھے میں سے ڈی چوک والے ان میں سے تین کا جو ٹائم فریم تھا وہ گزر چکا ہے تو ان کا تو اب عمل درامت ہونا چاہیے یعنی آگے کوئی وعدہ ہم سے نہ کیا جائے مثلا سپیکر جو ہیں ان کے لیے وہ اعلان کر دیں نوٹیفیکشن جاری کر دیں کہ سپیکر پنجاب میں کھول دیے گئے ہیں جس طرح کے وفاق میں کھلے ہیں باقی صبح میں کھلے ہیں تو اس طرح یعنی ہمارا اب مطالبہ عمل درامت کا ہے اور باقی شہدہ کے لحاظ سے یعنی وہ ہمیں ایسی ایف ای آر سے جو ہمیں مطمئن کریں ایسی ایف ای آر وہ کاٹے مجرموں کے خلاف تو یعنی اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ عملی طور پر ہم سے یہ تعاون کریں رانہ سنا اللہ کے معاملے پر سریفے سے نیچے آ سکتے ہیں بادی ہو سکتی ہے یا اس پر کیا ہے آپ یعنی روز تو اسطیفہ تو کم از کم ہے یعنی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اسطیفے کے بعد اس پر کیس چلانا اور وہ بھی آئین سے بغاوت کا یعنی اسطیفے سے تو آغاز ہوگا کہ وہ آگے اس پر یوں کیس چلایا جائے دیکھ سب یہ بتائیے گا کہ دو سکول اپ تھوڑس ہیں ایک سکول اپ تھوڑس یہ کہتی ہے کہ لبک یا رسول اللہ جو تحریک ہے وہ خاتم رزوی صاحب کی تھی اسلامباد میں بیٹھے اور وہ واپس چلے گے دوسری سکول اپنی یہ کہتی ہے کہ وہ آپ لوگوں کے تھی وہ الگ لوگ تھے کیا قوم اس وقت کنفیوز ہے کہ کیا آپ ایک ہی جماعت تھی یا وہ الگ تھے آپ الگ ہیں یہ تھوڑا کلیر کر دیں اس میں یہ ہے کہ غازی محمد حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ چار دنوری دو آدار گیارہ کو جب انہوں نے یہ عمل کیا اس وقت تحریک سرات مستقیم تھی جس نے یہ نعرہ اٹھایا اور نو جنوری کو یعنی صرف چار دن بعد ایوان اکبال لاہور میں تحریک سرات مستقیم کے پلیٹ فیرم سے میں نے تحفظ نمو سے رسالہ سیمینار کیا جس میں ساڑھے چار گھنٹے قرآن و سنت سے دلائل دیئے کہ ممتاز حسین قادری کا یہ عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے یہ دیشت گردی نہیں ہے ہم نے اس تحریک کو آگے چلایا انیس جنوری کو دو ہزار گیارہ میں لاہور سے پہلا کاروان چلا جو غازی صاحب کے گھر تک گیا وہ تحریک سرات مستقیم کا کاروان تھا جس کا نام کاروان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا کاروان عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جا کر پنڈی اسلام آباد کی فضاء میں یعنی حالات معمول پہ آئے پہلے غازی صاحب کے خاندان کا کوئی بچہ بھی سکول کے نہیں جا سکتا تھا اس کو ہم نے کانٹینیو کیا اس پر سینکڑوں ریلیاں ہم نے نکالی پھر دو ہزار چودہ کے اندر ریلوے سٹیڈیم گڑی شاہ لاہور میں بائیس مارچ کو تحریک سرات مستقیم کی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے لاکھوں کے مجمع میں ان سارے قائدین نے مل کر میرے نا چانے کے باوجود مجھے تحریک رہائی غازی چودہ یعنی تحریک رہائی غازی ممتاز سین قادری کا چیرمین منتخب کیا وہ تحریک رہائی غازی ممتاز سین قادری غازی صاحب کی شہادت کے بعد تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تبدیل ہوئی اور اس سارے ان مراحل میں اس کا میں ہی چیرمین تھا اور اس کے بعد وہ جو ستر علماء و مشایخ جنہوں نے جامعہ نائمیاں میں مجھے تحریک رہائی کا دوبارہ چیرمین منتخب کیا جب غازی صاحب کے خلاف سپریم کورٹ سے فیصل آ گیا تھا تو یہ تحریک آگے چلی تو اس میں تاحال کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا اس کے ان قائدین کے لحاظے جو اس کے بانی ہیں کہ جنہوں نے میری جگہ کسی اور کو چیرمین یا امیر منتخب کیا ہو اس کے بانی غازی ممتاز سین قادری صاحب ہیں پیرفضل صاحب قادری صاحب بکل میں خود بانی بنے ہوئے ہیں مولانا خادم حسین کا جو رزوی صاحب ہے وہ اس کے سرپرستی آلہ ہے ان کو ہماری تحریک میں کسی نے امیر منتخب نہیں کیا چھے ان کے شگردوں نے بیٹھ کے ان کا فیصلہ کیا ہوا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ پوری تحریک لبیق پاکستان ان کی ہے لبیق پاکستان کی ریجسٹریشن ان کے نام سے ہے وہ ہمارے نام سے نہیں لبیق یا رسول اللہ کا نعرہ سارے آل سنت کا ہے وہ جماعتی آل سنت لگائے یا سنی تحریک لگائے مگر تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہماری تحریک ہے اس پر ہم نے لانگ مارچ کیا اور ڈی چوک پہنچے نو دن ہم محصور رہے اور اسی پر سارا سفر تھی ایک کلیر کر دیں کہ اب جو وہاں معاہدہ دے پایا کیا آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یا آپ اس معاہدے کو بلکل نہیں مانتے آپ کا علاق ایک موقع ہے وہ ایک علاق موقع یہ وضاحت ضروری ہے وہ معاہدہ جو وہاں ہوا اس معاہدے سے ہم بلکل لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں اور اس میں کئی وجوہات ہیں یعنی یہ تو واضح ہے کہ انہوں نے ہم سے مشاورت نہیں کی اور ہمیں اس پر اعتراض بھی نہیں کی انہوں نے مشاورت نہیں کی ان کا اپنا دھرنا تھا اپنے حالات تھے وہ اگرچہ ہم اخلاقی طور پر ہم انہیں جب ضرب لگی تو فوراں میدان میں اترے یعنی یہاں نہیں دیں گے یہ علماء کی شام نہیں اگر وہ مجرم ہے تو اس پر فتوہ آنا چاہیے اور اگر تحقیقات کے بعد جو ان سے انہوں نے وعدہ کیا ہے بیس دن کا کہ بیس دن کے بعد بتائیں گے اگر زائد حمد مجرم ثابت ہوتا ہے امکان تو ہے نا اس کا تو پھر یہ کہاں جائیں گے دین تو نہیں کہتا کہ تم اپنے ہاتھ باندھ کے بلکہ زبان کسی کو دے آؤ کہ ہم فتوہ نہیں لگائیں گے ہم فتوہ لگائیں گے اور لگا رہے ہیں کہ جس جس نے یہ جرم کیا ہے یہ تین کٹیگریز ہیں اور میں نے فکحہ نفی میں پی اچ ڈی کی ہوئی ہے میں نے اس لحاظ سے یہ فتوہ دیا تھا اس فتوے میں میں نے کہا تھا کہ جتنے لوگ ارکان پارلیمنٹ جنہوں نے اس بلک کو ووٹ دیا تھا ان سب کی ایک سزا ہے آج وہ کہتے ہیں ہمیں پتا نہیں تھا ہم نے پڑا نہیں تھا ہمیں انگلیج نہیں آتی تھی اس سب کچھ کے لیے ان کی سزا ہے کہ انہیں شریع طور پر تاہیات ناہل قرار دیا جائے وہ اس لائق نہیں کہ وہ ایمنے منتخب ہوں ان کو ہمیشہ کے لیے ناہل قرار دیا جائے اور جو اس جرم میں ماسٹر مائنڈ ہے آلہ کار ہے اور سہولت کار ہے ان کی سزا عمر قید سے کم نہیں ان کو عمر قید کی سزا دی جائے اور جو اس جرم کے اندر قادیانیوں کا آلہ کار بنا اور قادیانیوں سے مل کی اس نے سازش کی اس کی سزا سزا موت ہے یہ ہمارا شریف فتوہ ہے اب پتہ نہیں زید احمد ان میں سے کس کٹیگری میں شمار ہوتا ہے کم از کم دو میں تو ضرور آئے گا یعنی ووٹ دینے کے لحاث سے اور پھر یہ بل پیش اس نے کیا ہے وزیر قانون وہ تھا عمر قید اور تاہیات ناال ہونا یہ تو ہرگی یعنی اس سے کم سزا نہیں ہے اور اگر وہ قادیانیوں کا آلہ کار ثابت ہو تو پھر اس کی سزا سزا موت ہے پھر اس کو پھنسی پہ چڑھانا چاہیے ہمارا احتجاج جاری ہے اور جاری رہے گا لیکن ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میں جب ہم یہاں سے لے کے نکلے تھے کاروان اسلام آباد کی طرف چوبیس اکتوبر کو تو مجھ سے پوچھا گیا کہ یہاں بھی پابندی ہے یہاں بھی پابندی ہے وہاں رستہ بند ہے وہاں رستہ بند ہے تو میں نے کہا تھا کہ ہمارا اس میں ایک اصول ہے کہ ہم ظالم کے ظلم پر صبر کریں گے وہ جتنا چاہے آزمائیں ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے یا علامہ فرمان نقشبندی صاحب ہمارے مرکزی رانوہ بیٹھے ہیں یہ بیٹھے ہیں چناب پل پہ ان کا گریبان پھاڑا گیا لاتھیاں ماری گئیں یا عبد المصطفی صاحب پہ حملہ ہوا ڈنڈے برسائے گئے ہم نے کہا کہ آپ نے آگے سے ہاتھ نہیں اٹھانا وہ اٹھانا وہ جتنا ظلم کرتے ہیں کرتے رہے وہاں بھی جب نو دن ہم معاصرے میں رہے اور یہ پاکستان کی تاریخ میں نو دن ہماری تاریخ ہے ڈی چوک میں کہ میڈیا کی گاڑیاں بھی اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا لانا چاہتی تھی تو ان کی بھی تلاشی ہوتی تھی اس معاصرے میں پاکستان میں شارعہ دستور پر پرلیمنٹ کے سامنے آج تک کسی نے معاصرے میں دن نہیں گزارے جو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائدین نے اپنے کارکنوں کے ہمراہ نو دن معاصرے میں گزارے ہیں فیض آباد میں تھنڈی ہوائیں ضرور چلی ہیں مگر بیس بیس کھانے کھانے کا وہ خود اعلان کرتے رہے ہیں ہمارا وضو کا پانی بند ہمارے ٹیلٹ پہ آکے سپاہیوں نے قبضہ کر لیا اب دیکھیں ایک دن بھی ٹیلٹ کے بغیر گزارنا کتنا مشکل ہے ہم نے نو دن ٹیلٹ کے بغیر گزارے ہیں نو دن یہ میڈیا یا علماء مشاہ کا اپنا مزاج اور ضمیر ہے ہمیں شکوا کسی سے نہیں کہ آخر وہ باری باری نکلے وہاں پر فیض آباد میں موں دکھانے کے لیے تو نو دن کربلا میں ہم گزار کے آئے فضاء ہم نے استوار کی گیارہ دن چوبیس اکتوبر سے لے کر تین نومبر تک پورے میڈیا پر فرنٹ یا بیک پہ ہمارا روزانہ کی پریس کانفرنس جو دن میں دو برتبہ ہم کرتے تھے ڈی چوک میں آتی رہی یہ سب کچھ ہم نے ان جفاؤں کے ہوتے ہوئے کیا لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ چونکہ روٹینی آنے دے رہے لہذا ان کا گریبان پکڑو ان کو لاتھی مارو ہم بھی یہ سب کچھ کر سکتے تھے مگر ہماری پیلیسی یہ تھی کہ ہم نے سبر آزمانا ہے اور وہ ہم نے آخری گھڑی تک آزمانا ہے وہ پولیس والے فلیگ مارچ کرتے ہوئے ہمارے سٹیج تک آ گئے میں نے پھر بھی کہا لڑکے جب اٹھے کہ آپ نے اٹھنا نہیں آپ نے بیٹھنا ہے میں نے خود بازو بلند کیا میں نے کہا مجھے یہ ہتھ کڑی لگائیں آپ نے نہیں اٹھنا میں نے ہلف لیا لڑکوں سے کہ مجھے گرفتار کیا جائے تو آپ نے شور نہیں مچانا یہ سب کچھ وہاں ہوتا رہا اور دائیں بائیں سات ہزار کی نفری تو ہمارے اوپر بھی دن رات کھڑی رہی تو ہم نے سبر کے ذریعے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا کسی کا ناخن بھی نہیں ٹوٹا ہمارے ارکان میں سے اور وہاں نہ گملہ ٹوٹا نہ جنگلہ ٹوٹا نہ پتہ جڑا نہ گاڑی جلی نہ کسی جگہ کو آگ لگی یہ ہوتا ہے تو پھر میڈیا کی بھی عادت ہے کہ وہ ہر جگہ پھیلا دیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا بارحال ہم نے اپنے کردار سے ثابت کیا لیا مگر ہم نے وہ حالات پیدا نہیں ہونے دیئے کہ جس کی وجہ سے آج یعنی قوم احساس کرے کہ اتنے بیٹے چلے گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا اس صورتحال کے باوجود یہاں بھی یعنی آپ نے جو سوال کیا تو ہم اپنے کارکنوں کو سبر کی تلقین کریں گے اگر کوئی چاہے گا تو میرا بازو اب بھی گرفتاری کے لیے حاضر ہے وہ جو شوق چاہے پورا کریں ہم اس کے زمن میں پولیس والوں کو روڈے نہیں ماریں گے لاتھییں نہیں ماریں گے ہم اپنی گرفتاری پیش کریں گے بلکہ جیل برو تحریک کا ہمارا اگلا منصوبہ ہے وہ اردیں گے ان کا شوق گرفتاریاں دے دے کہ پورا کر دیں گے لاکھوں لوگ گرفتاری کے لیے ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یعنی یہ ملک کے اندر یہ جو پولیس کو تصادم کی صورتحال لا ہے ہم اپنی طرف سے نہ کریں اگر وہ کرتے ہیں تو ان کا کام ہے جیسے میں سمجھتا ہوں کہ فیضاباد میں ہمارے ساتھی پر امن تھے اور جو بھی شرارت ہوئی ہے وہ دوسری طرف سے ہوئی ہے بلکہ شرارت کیا انہوں نے تو اعلان کر کے اپریشن کیا ہے اور پھر اتنا خون بایا ہے اتنا ظلم کیا ہے بہرحال ہم سبر کے ذریعے سے اپنا درنہ جاری رکھیں گے اور حکومت کو انشاءاللہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے یہ فرمائے گا کہ صرف آپ کا پنجاب اسمبلی کے باہر ہی جاری رہے گا یا اگر پانچ چھ دن بھی گزر جاتے ہیں آپ کو کوئی نئی آتا مذاکرات بات نہیں بنتی تو کیا پورے پاکستان میں دھرنے شروع کیے جائیں گے ہاں یہ ہمارا یعنی وقت وقت کے ساتھ پالیسی بدلے گی جون جیس طرح کے حالات ہوں گے اگر ہمیں مزید پریشر ڈیولپ کرنا پڑا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دیگر صوبوں میں بھی دھرنے شروع کروائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے یعنی رائے وینڈ جانے کے لحاظ سے بھی اجلاس میں تجویز آئی ہے لیکن اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ اس جگہ کو بدلا جائے کسی اور جگہ جایا جائے یہ سارے آپشن یا پھر اسلام آباد کا رخ کیا جائے چونکہ ہمارے پیشنر ربی علیہ ور شریف کے مخصوص مقدس حالات بھی ہیں اور یہ بالخصوص جو بارہ ربی علیہ ور شریف تک کے ایام ہیں اور پورا ربی علیہ ور شریف یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں مگر خون شہیدہ ہمیں بار بار جنجوڑ رہا ہے اور ختم ربوت کا مقدس مشن جس پر ڈاکہ ڈالا گیا تھا جس کے لحاظ سے ابھی ہم بلکل مطمئن نہیں ہیں کہ ان ڈاکووں کو کیا سزا دی گئی یہ ہم چھوڑ نہیں سکتے چونکہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقاصد اور اسواق ہیں اس میں بڑا آج یعنی شام کے ٹیم میرا کنونشن تھا پشاور میں گزشتہ رات تحریپور میں آنے والی رات یعنی مغرب کے بعد پشاور کر کے میں نے پنڈی آ کے کرنا تھا کل دن جو ہے وہ میاں والی میں تھا تو یہ سارے ہم نے پروگرام چھوڑے ہوئے ہیں کہ ہم یہ مشن ضروری سمجھتا ہے کہ یہ قضا نہ ہو جا اس سلسلے میں ہم سبر کے ساتھ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور مجھے امید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی ادا فرمات اور کسی کا سوال ہاں وہ رابطہ ان سے ہے اس سلسلے میں آج وہاں پر میٹنگ تھی ابھی ہم اس کی تفصیل پوچھیں گے انشاءاللہ باقی میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری بات کو سنتے ہیں اپنی ہمیں سناتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں ہمارے دروازے آپ کے سوالات کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں چوبیس گھنٹے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اطافر لبائک لبائک یا رسول اللہ